بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اچھا بچوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آپ کے روزے بہت اچھے جا رہے ہوں گے تو ابھی آپ لوگ نیوز وغیرہ سن رہے ہوں گے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ کیا فائنل نیوز آگئی ہیں ایک پر میں بھی دورا سا بتایا تھا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ بچوں نے نیوز سنی ہے مگر ان کو یقین نہیں آرہا تھا ٹھیک ہے ان کی خوشی جو ہے نا وہ پیک پر پہنچی ہوئی تھی تو بچوں بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کے جو اقزامز ہیں نا نائن ٹیٹھ کے یا فرسٹیئر سیکنڈیئر کے جتنے بھی بورڈ کے اقزامز ہیں بچوں یہ سارے اقزامز پرومورٹ مطلب یہ ختم کر دیا گئے ہیں آپ منسوخ کر دیا گئے ہیں آپ کی تمام اقزامز اب آپ کے پیپرز نہیں ہوں گے آپ کا نیکسٹ کلاس میں اڈمیشن جو ہوگا وہ آپ کے پچھلی کلاس کی بیس پر جو لاسٹ آپ نے کلاس لی ہوگی اس کی بیس کے اس کے ریزلٹ کی بیس پر آپ کا اڈمیشن نیکسٹ کلاس میں ہوگا ٹھیک ہے اب جس طرح مطلب ٹینتھ کلاس کے بچے ہیں ان کا تو پریکٹیکل ویسے ہی ختم ہو گیا نائنٹھ کلاس کے جو بچے ہیں جی وہ ویسے ہی ٹینتھ کلاس میں پرومورٹ ہو گئے ہیں اور جو جن بچوں نے فرسٹیئر میں آنا ہے ٹھیک ہے اب ان کا میٹر کا جو دیکھا جائے گا وہ پریکٹیکل کے بغیر صرف ان کا ریزلٹ بنے گا اس کی بیس کے اوپر ان کا فرسٹیئر میں کالجیز میں اڈمیشن وغیرہ ہوگا ٹھیک ہے اور اس کے بعد بات آتی ہے بچوں جو فرسٹیئر میں تھے اس وقت بچے یہ ایسے ہی اب سیکنڈیئر میں جائیں گے اور یونیورسٹیز میں جو ہے جی ان کو اڈمیشن جو ہوگا وہ سیکنڈیئر کے پیپرز کی بیس پر ملے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو بچے اس وقت سیکنڈیئر میں تھے بچوں ان کو جو اڈمیشن ملنا ہے نا وہ اب ان کو فرسٹیئر کے مارک سی بیس پر ملنا ہے اب اس میں کچھ بچوں کا بہت زیادہ فائدہ بھی ہے اور کچھ کا نقصان بھی ہے کیسے جو بچے تو بچا رہے ہیں مطلب فرسٹیئر میں مار کھا کے سیکھے تھے کہ ہم لوگوں نے بچے طریقے سے محنت کرنی ہے ہم لوگوں نے آگے پڑھنا ہے اور اچھی یونیورسٹی میں اڈمیشن لینا ہے اور ان کے فرسٹیئر میں نمبر کام ہے تو بچوں بہت ہورا سب اپنے آپ کو ہنسلہ دیں اور جو بچے مطلب کہلیں کہ فرسٹیئر میں بہت اچھے تھے سیکنڈیئر میں ویک ہوئے تھے ان کی مہنے لگئی ہے تو بہرحال یہ اب فیصلہ تو حکومت نے لے لیا ہے آپ لوگوں کے بورڈ کے امتحانات کی فائنل نیوز ہے کہ یہ اب نہیں ہو رہے آگے پتا کوئی نہیں ہے کہ یہ پھر دوبارہ چینج نہ کر دیں مگر ابھی بہرحال فائنل نیوز ہے ہنڈر پرسنٹ کنفرم نیوز ہے مطلب جنہیں بھی نیوز چینل ہیں ان پر بھی یہ نیوز چل رہی ہے اور جو کہنام ہے ہر جگہ پر مطلب یہ نیوز ہے اس کے بعد ایک بات اور جو یونیورسٹیز میں بچے پڑھ رہے ہیں ان کی جو مطلب اگزامز وغیرہ ہیں وہ کس طریقے سے ہونے ہیں وہ بھی کچھ بچے میں سے پوچھ رہے ہیں بھئی وہ یونیورسٹیز کا جو ہے نا وہ ایچی سی جو بھی ایس او پیز آپ کے تیار کرے گی جو بھی یونیورسٹی آپ کی اپنی پولیسی تیار کرے گی اس کے مطابق آپ کے سارے اگزامز وغیرہ ہونے ہیں وہ ٹھیک ہے اس میں مطلب یہ کیا نام ہے بورڈ کا تو کوئی لینا دینا نہیں ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایچی سی سے سارے کی ساری یونیورسٹیز کی جو ہے نا مطلب ڈیلنگ وغیرہ چلتی ہے تو وہ آپ کا ان کی بیس کے اوپر ہی ہوگا ٹھیک ہے بچوں تو ایک مرتبہ دوبارہ سن لیں جو ادارے ہیں نا جو تنیمی ادارے ہیں وہ جولائی میں پندرہ جولائی تک کھلنے کے امکان ہیں مگر اس کے اوپر ابھی انہوں نے ڈیسین لینا ہے ابھی تک جو مطلب انہوں نے لوگ ڈاؤن میں مزید جو ڈیٹ بڑھا دی ہے وہ پندرہ جولائی تک بڑھا ہی ہے ادارے اوپن ہونے کی ٹھیک ہے اور یہ ادارے جب اوپن ہوں گے پندرہ جولائی تک اس کے علاوہ بچوں جو ابھی ان کی فائنل ایک اور مطلب میٹنگ بیٹھے گی تو اس میں وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ابھی اس کو بھی آگے لے کر جانا یا نہیں مگر انتہانات آپ کے مکمل طور پر اب کینسل ہو چکے ہیں اب جو بچے فرسٹیئر میں تھے وہ اب اپنی سیکنڈیئر کی تیاری شروع کر دیں اچھے طریقے سے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں گے ساری اکیڈویز کے اپنے سیشن بھی اناؤنس کر دینے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہے نا کالیجز ہو سکتا ہے آنلائن کالیج کی کلاسز بھی آپ لوگوں کی سیکنڈیئر کی سٹارٹ ہو جائیں آگے جا کے جس طرح کے حالات ہیں اللہ تعالی بہتر کریں جی ہمارے حالات کو ٹھیک ہے تو ہم دعائی کر سکتے ہیں تو اب سیکنڈیئر کی آپ فرسٹیئر والے بچے سیکنڈیئر کی تیاری کریں ٹینٹھ والے بچے تیاری شروع کر دیں اپنی فرسٹیئر کی اور جو نائیتھ والے بچے ہیں ہم اپنی فرسٹیئر کی تیاری شروع کر دیں ٹھیک ہے بچو تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آگئے ہوں گی ابھی تک کہ یہ فائنل نیوز تھی جو آپ کو میں نے دی ہے آگے چینج ہوتی ہے کوئی اس کے بارے میں نیا ڈیسیئر جیسے آتا جائے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اوکے بچو بیسٹ آف لک اللہ حافظ